اور مقدم شیخ عبدالحق محدث آکی تم کو ان باتوں کا علم نہیں لیکن تم آوارگی کی نظر کر دیتے ہو اس لیے تمہیں سب باتیں نہیں اور عجیب سی رکھتی ہیں اور ایک بھی آدمی ہے بتاؤ کس کا قصور ہے تمہارا ہے یا استاز کا بتاؤ بھائی کس کا قصور ہے کو ناغواری ہوتی جانتی ہو اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ماحول کا فساد ہے طلبہ کے رہن میں تکبر آ گیا وہ سمجھنے لگے ہم کو کچھ نہ کہنا چاہیے اور اگر استاز بول دے تو طلبہ برا مانتے ہیں میں تو پہلے بہت ڈانٹتا مارتا تھا مارتا تو کم تھا ڈانٹتا زیادہ تھا اب تو میں بالکل کمزور اڑھا ہو گیا ہے ڈانٹ کی طاقت نہیں ہے مارنے کی ہمت نہیں ہے امریکہ کو زبانی پیام بھیجا ہے کہ ایک مشین بنا دے ڈانٹنی کی اور ایک بنا دے مل کی جب ڈانٹنا ہو بٹن دبایا وہ ڈانٹنے لگے گئے وہ تمیز گدھے اور مارنے کی مشین کھول دیں گے تو وہ نکل کے جائے گی چھڑی مار کے آ جائے گی ایسی مشین بن جائے تم تو روز استعمال کریں گے تم لوگوں کو روزانہ ماریں گے اس میں تو چھڑی لگی ہوگی میں ہٹا کے جوتا لگا دوں گا اب وہ مشین جوتے سمارا کرے گی چٹا چٹ پٹا پٹ کہ آپ کیا کریں گے ایک شیشے کا گھر بنوالوں گا چھوٹا اس میں رہوں گا اور تاکہ جوتے کا گرد و غبار تمہارے موہ میں جائے تمہاری ناک میں جائے تمہارے سر پر جائے میرے اوپر نہ ہوئے کہ ایسی مشین بنائے گا کون کوئی نہیں بنا سکتا تم نے بچو اپنی عزت خود خراب کرتے یا تم اپنے استادوں کی بڑائی مانتے ان کا احترام کرتے انہی کا ایک جوتا ایک چپل ایک کمچی کافی ہو جاتی کیا ضرورت تھی کہ مشین کا خیال آئے اور کیا ضرورت تھی کہ کوئی تمہیں خوش کہے پہلے طلبہ پیٹے جاتے تھے اور پھر خوش بھی ہوتے تھے ہمارے مولانا رحمت اللہ علیہ ایسی ہی تھے ابھی ان کے بچے آئے تھے مل کے آئے ان کو بہت ڈانٹ کے آئے کہ ڈانٹ کے ہاں اور کیا جو کچھ موہ میں آیا سب کہہ جارہا تم بتتمید ہو تم بے حیاء ہو تم بے شرم ہو تم کو کچھ نہیں آتا ہے دور ہوئے یہاں پر جو کچھ موہ میں آیا سب اچارے سنتے رہے کہ بڑھا آیا ہے نہ سنو گے تو خفا ہوگا چلو سن لو کہ اچھی مشکل ہے جہاں آپ ڈانٹتی رہتے ہیں بچوں سب کو تھوڑے ڈانٹتا ہوں تو اپنی بچے ہیں مولانا کے بچے ہیں اس لئے ان کو ڈانٹ رہا تھا کہ ہمیں اگر پا جائیں جیسا تجربہ ہوگا وہ ایسا کریں گے اب تو ڈانٹنے کی بچوں طاقت نہیں اگر تم خود سوچو تم نے اپنے کو کہاں گرا دیا اگر تم اپنے چھوٹے استادوں قدب کرتے تو ایسے ہوتے ہیں ہر استاد تو یقیناً نہ منصف ہوتا ہے نہ عادل ہوتا ہے لیکن بہت سے انہیں منصف و عادل ہوتے ہیں وہ مار پیٹھ میں تو بچوں برداشت کیا ہی جاتا ہے بعض ماں باپ اتنے سخت ہوتے ہیں بچوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور پیٹھتے ہیں انہیں اگر میرے بچے ہوتے تو بس ان کا پاؤں باندھ دیتا اور خوب پیٹھتا رہتا کہ ہاتھ کیوں نے باندھتا تاکہ وہ کچھ اپنا بچاؤں کرتے رہے ہاتھ سے لیکن مارتا رہتا کہ بچوں کو پیٹھتے بہت مزا آتا کہ میرے بچے ہوتے تو بطور خوب مارتا ان کو کہ اب اب تو بچوں کسی کو مارنے کی حمد اب بار روز ہی مارتے تھے ہم لوگوں کو روز عبا کے خلاف ریدولیشن پاس دیتے تھے روز عبا کے خلاف تقریر کر دیتے لیکن بچوں سے ان کی باتیں شہادت دیتی ہیں کہ محبت کر دیتے کوئی اچھی چیز ہو تو خود نہیں کھاتے تھے بس ایک چیز عبا کھایا کر دیتے کبھی ہم کو پوچھتے بھی نہیں تھے کہ وہ کیا میں ڈیڑھ مسلی روز پکڑتا تھا وہ اب بس سارے کھا جاتے تھے کہ ڈیڑھ مچھلی یعنی ایک منگور اور ایک کوئی چھوٹی سی مچھلی اسرباد جاتا بڑی شان سے اور ایک بنسی لے کے جاتا دھائی ہاتھ کی ایک تو منگور اس میں آ جاتا اور ایک کوئی چھوٹی والد صاحب کو بڑی خوشی ہوتی تھی بس اس سے روٹی کھاتے تھے ان کو ڈال سے در مناسبت نہیں تھی گوشت سے مچھلی سے مناسبت تھی اس زمانے میں گائے کا گوشت پکتا تھا اور مجھے یہ گوشت اچھا نہیں لگتا پہلے لگتا تھا بچوں کسی کی نظر لگے پھر اس ساری عمر کو نفرت ہو گئے والد رحمت اللہ علیہہ ہر اچھی چیز ہم لوگوں کو تم یہ کھا لے اچھا دونوں بھائی تھے ان کے مزاج علک تھے چھوٹے بھائی کا مراج تھا گوشت کھاؤ اور مجھے میرا مراج تھا انڈا کھا لو بارائی کھا لو ایسی ایسی چیز میں کھاتا تھا اور اب تو بچوں انڈا اچھا نہیں لگتا بہت ہی برا معلوم ہوتا ہے کسی کی نظر لگ گئی جیسا پھر تو بات اور کہیں کہہ رہا تھا میرے بچے ہوتی مار تپیٹتا پھر تم کو کہا ہے کمار تپیٹتا کہ کیوں بچوں تھوڑا کمار پیٹ کے غصہ اتر جاتا تو تم پھر نہ اتارتا تھکا ہوتا غصہ اتار کے پیٹ بھرا ہوتا پھر تم کو کیوں ٹانٹتا اے بے اکوفو تم اپنے بڑوں کی قدر کیے ہوتے ان کی مار پیٹ سنے ہوتے تمہیں کچھ کچھ آ ہی گیا ہوتا سمجھے گجرات میں جب جاتا ہوں تو ان کو بہت ڈانٹتا ہوں اب گجراتی سمجھنی لگے کہ ٹھیک کہتے ہیں سمجھے بھئے اصل بات ہے گجرات کا آدمی نہ کہے باہر کا کہے تب وہ سمجھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں کہ بھی مارنا مقصود تھوڑے کہ اس پیٹے چلے جارے ہیں کہ جتنی غلطی ہو اس پر مار دو اور مارو اس روح کیونکہ بغیر مارے تنبہ نہ ہو اور اگر بچہ ایسا ہے کہ ڈانٹنی سے تنبی ہو جائے تو کافی ہے مارا کسی جاتا ہے جیسے یہ سڑا ہوا ہے وہ والا ہاں تو ہی تو کیا نام ہے تیرا شمام شمیم کہاں کہے بیہار کا جھار کھن کو جھارو دے تو یہ ہے جیسے اب اس کو مارتا خوب پیٹتا کہ کیسے پیٹتا خود تھوڑے پیٹتا نوگر رکھتا اس سے پیٹھواتا فائدہ کیا ہے میں تو اس کا قائل نہیں کہ جو ناہل اس کو ہی مارو جو اہل ہمارے استاد رحمت اللہ لے کے ہی قائدت جو وہ سمجھدار تھے وہی پیٹے جاتے تھے اور جو احمق بے وقوس کہ کچھ نہیں سمجھتے تھے ان کو مولانا کچھ کہتے ہی نہیں ہمارے مولانا کی عادت قلق تھی ہم لوگ پیٹے جاتے تھے جو خدام پارٹی تھی ہم کئی تھے خادم بس سارے ہمیں پیٹے جاتے تھے زیادہ تر ہمارے ایک ساتھی تھے وہ بہت پیٹے جاتے تھے لیکن مولانا نے ان کو پڑھا دیا خارج میں بیٹھ کے پڑھا دیتے کیا مولانا کو کچھ دیتے تھے یہی تو کرتے تھے کھانے لاکے رکھ دیا پانی وضو کا لا دیا مولانا اس کا شکریہ کرتے تھے پھر ان کو خارج میں پڑھا دیتے یہ تھے مارے مولانا رحمت اللہ اب بھی تم اپنے وطن جاؤ اپنے چھوٹوں استادوں کا عدب کرو ان سے معافی مانو ہو سکتا ہمیں دعا لگ جائے اللہ خوش ہو جائے تو تمہیں بھی کشان جانے لگے بچوں بڑی غلطیاں کی تم نے اپنے چھوٹوں کا ماحول بناو بھائی بہنوں کا ماحول بناو کہ استاد تو مارتی ہی ان کا حق ہے ہی جب تک تم نہ ہوگی ماحول کو اسے بدلے گا من حد سرنی بی حدیثی یرا انہو قدی یرا میں دور روایتیں ہیں یرا بذنب اللہ اذنو کے معنی ہیں یرا بی فتحی اگر یہ رائے ہیں سما خود ہے تو اس کے معنی بھی اذنو ہے اور اگر روئے سما خود ہے تو اس کے معنی عالم ہے ترزی بی فتحی کافس و قصر دار اور کی بی قصر و قصر دار دن جائے دیں ہوا القرآن کا لغت ہے وہ ناغواری ہوتی جانتی ہو اس کا سبب کیا ہے